لنکا پریمیہ لیک 2020 میں کون کون سے غیر ملکی کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں اور کون سے پاکستانی کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاکستان سپورٹس والد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہن نئی آنے والی ویڈیو مل سکے سب سے پہلے لنکا پریمیہ لیک 2020 کا ڈرافٹ ہو چکا ہے لنکا پریمیہ لیک 2020 کے ڈرافٹ میں تمام ٹیموں نے اپنے اپنے اسکاوڈ کا اعلان کر رکھا ہے اگر آپ بھی تمام ٹیموں کے مکمل اسکاوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکنیشن میں لنک دیا گیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنکا پریمیہ لیک 2020 میں 22 غیر ملکی اور پاکستانی کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں لنکا پریمیہ لیک 2020 کی کینڈی تشکر میں چار غیر ملکی کھلاڑی شامل ہیں کینڈی تشکر کے ٹیم میں کریس گئے جو کہ ویسٹرنڈیز کے بہترین ہارٹ ٹیٹر بلے باز ہیں وہ شامل ہیں اس کے علاوہ لیام پولانکی جو کہ انگلینڈ کے بہترین فاس بولر ان کو بھی شامل کیا گیا ہے کینڈی تشکر کے ٹیم میں اس کے علاوہ بہترین پاکستانی فاس بولر وہاب ریاض کو بھی کینڈی تشکر کے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ نوین الحق جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں بہترین بولر ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے کینڈی تشکر کے ٹیم میں اس کے علاوہ دمبولا حاکس نے چار غیر ملکی کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم کا ایساہ بنایا ہے دمبولا حاکس میں ڈیوڈ ملر شامل ہیں جو کہ ساؤت افریقہ کے بہترین بلے باز ہیں اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے بہترین ہارٹ ایٹر بلے باز کارلوس برات وائٹ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سیمت پیٹیل جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں بہترین آرڈ راؤنڈ رین کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین بلے باز ایلنڈ سے تعلق رکھنے والے پاکس سیٹرلنگ کو بھی دمبولا حاکس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جفنہ سیٹیلین میں چار غیر ملکی کھلاڑیوں کو اپنے ٹیم کا ایساہ بنایا ہے ایک تو ڈیوڈ ملان ہے جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں باقی تین کھلاڑی پاکستانی ہیں پاکستان کے بہترین آرڈ راؤنڈر بہترین بلے باز شوئے ملک شامل ہیں جفنہ سیٹیلین میں اس کے علاوہ عثمان خان شنواری جو کہ بہترین پاکستانی فاس بولرین کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ آصف علی کو بھی جفنہ سیٹیلین میں شامل کیا گیا ہے جو کہ بہترین پاکستانی آٹھ اٹر بلے باز ہیں اس کے علاوہ کولمبو کنگ نے بھی چار غیر ملکی کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے کولمبو کنگ میں آرڈر رسل شامل ہیں جو کہ ویسٹ انڈیز کے بہترین آرڈ راؤنڈ رین کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے بہترین بلے باز فاف دو پلسی کو بھی کولمبو کنگ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ انڈیا کے من پرید گونی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کولمبو کنگ میں اس کے علاوہ من وندر بسلا کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کولمبو کنگ میں اب بات کا لیتے ہیں گال گلیڈیٹر کی جو کہ پاکستانی ٹیم ہے شاید خان افریدی شامل ہیں گال گلیڈیٹر میں اس کے علاوہ کولین انگرم شامل ہیں جو کہ ساؤت افریقہ کے بہترین بلے باز ہیں اس کے علاوہ افغانستان کے حضرت اللہ عزاز زیبی شامل ہیں گال گلیڈیٹر میں اس کے علاوہ بہترین پاکستانی فاس دولر محمد آمیز شامل ہیں گال گلیڈیٹر میں اس کے علاوہ بہترین پاکستانی سابق کپتان سرفراز احمد شامل ہیں گال گلیڈیٹر میں اس کے علاوہ نوجوان بیڈ سمین آزم خان کو بھی گال گلیڈیٹر کے اسکارڈ میں شامل کیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ